انہوں نے اپنے خاندان کی پاکستان تحریک پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کے ساتھ جو وابستگی ہے اور بلوچستان میں جو انہوں نے رول پلے کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے سب اس کو تسلیم بھی کریں گے اس کے مطرف بھی ہیں مطرف بھی ہیں ہم ساؤڈی ریبیا سے دخواست کیوں کر رہے ہیں ہم ساؤڈی ریبیا کے اندیے کے بعد بھی ہم یو اے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم چائنہ سے رولوور کی دخواست کیوں کر رہے ہیں بجاہ ہے نا کر رہے ہیں ہم ساؤڈی ریبیا کے اندیے کے ساتھ جتنے اہلکار ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے جیل بھرو تاریخ دوبارہ سندکوں پہ آنا پھر سے شروع ہوگا اسی مہینے میں دیکھیں اس پہ تو پارٹی اس پہ دیکھی پہلے کیا کرتے ہیں دیکھی سپریم پورٹ کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد پارٹی اس پہ اپنی رائے قائم کرے گی اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی تعمیل کرے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے گوڈی وننگ ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ آج پاکستان دو طرح کے طبقاتی نظام میں پھس چکا ہے ایک عوام اور دوسرے خواس عوام کا ستیہ ناس جبکہ خواس اجلاس پر اجلاس کرتے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے اندر عوام کی جو حالت ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے عوام آٹے کے لیے خوار ہو چکے ہیں عوام کو پانی اور بجلی کی ٹینشن ہے عوام کو اپنے صحت کے مسائل کا سامنا ہے عوام کو اپنے روزگار اور روزمرہ کے مسائل کا سامنا ہے لیکن خواس کر رہے ہیں وہ اشرافیہ کی صورت میں پارلمان کے اندر بیٹھتے ہیں پارلمان کے اندر گلچھڑے اڑاتے ہیں پارلمان کے اندر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پارلمان کے اندر آئین سازی اور قانون سازی کے نام کے اوپر بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد پارلمان کے اندر سے جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر الامان الحفیظ کہنا بنتا ہے آج پارلمان کا مشترکہ اجلاس ہوا سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پارلمان کے مشترکہ اجلاس سے پاس کرا لیا گیا ساتھی ساتھ اس شور و غوغے کے اندر یہ بل پاس ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے عراقین قومی اسیمبلی اور ساتھ ساتھ سینٹ وہ سب کے سب وہاں پر نوحہ کنا تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے لیکن اس پارلیمان کے اندر آج جو جو کچھ دیکھا گیا ہے یہ شاید تاریخ میں میں نے ایز ای جانلیس ویٹنیس نہیں کیا آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کم اور کنونشن زیادہ نظر آ رہا تھا اور اس میں جس جس نے شرکت کی وہ ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا بہت بڑا کویسٹن مارک ہے آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی ایجنڈ نیشنل ڈیبیٹ سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرنڈنگ ٹونائٹ کی آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ ہے جوائنٹ سیشن مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ انتہائی وائبرنٹ شخصیت ملتان سے آپ کا تعلق ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب میں وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وان آن وان نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں صاحب تشریف لائے آپ نے وقت نکال آپ کا بہت بہت شکریہ آج سپریم کورٹ کا پریکٹس اور پروسیجر بل قومی اسیمبلی کے مشترکہ اجلاس سے منظور کر لیا گیا ہے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ کنونشن تھا یا مشترکہ اجلاس تھا کیونکہ میں ابھی تک کنفیوز ہوں کہ یہ ہو کیا رہا تھا یہ کنونشن میں سب کچھ گسیڑ لے کی کوشش کی کہ جو مجھے افسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے میری نظر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادتی کی ان کو بلا کر ایمپیرس کیا وہ اس شرط پہ آئے تھے کہ یہاں سیاسی گفتگو نہیں ہوگی آئین کے متعلق بات ہوگی مطلب ہے پچاسویں بڑے اونریبل جج ہے سپریم کورٹ اپاکستان کے ان کے پریک سٹینڈنگ ہے وہ ستقبل کے چیف جسٹس ہے اس پرکے پچاسویں سالگیرہ پر آئین کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں گولڈن جبلی کو وہاں آپ آئین کے بارے میں بات کریں اس کا کونسپٹ کیا تھا کس طرح بنا ایولوشن یہاں سیاسی تکریر ہیں اور وہ ساتھ بیٹھے اسحاق دار ساتھ بگل میں بیٹھا ہے دیکھے نا یہ ان کو امبارس نہیں کیا گیا تو کیا ان کو کھڑے ہو کے کہنا پڑا کہ میں قانوندان ہوں میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں اور میں سیاسی گفتگو کے لیے نہیں آیا تھا مجھے اشورس دی گئی تھی کہ یہ نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ بھلا کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر اور کوئی جج نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیا وہ اندازہ انہوں نے پولائٹلی ڈیکلائن کر دیا باقی انہوں نے پولائٹلی ڈیکلائن کیا وہ خود کہہ کے گئے اپنے خطاب میں اپنی مصرفیات کے ویسے نہیں آئے مصرفیات کیا تھی پولائٹ وی آف سینگ کیوں انہیں کہا بیکوز ان کو اندازہ تھا کہ اس وقت پارلمنٹ کے اندر کتنی ٹاکسک انوارمنٹ ہے پارلمنٹ کے اندر کتنی پولائزیشن ہے کتنا تناؤ ہے کتنا کھچاؤ ہے اور پھر اسی دن جسٹی صاحب نہیں آنا چاہیے تھا آپ کی نظر میں انہیں ڈیکلائن کر دینا چاہیے تھا جس طرح باقیوں نہیں کیا میری نظر میں ان کو ہر گزتی آنا چاہیے تھا میری نظر میں انہوں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی ان کو امبارس کیا ہے میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا میں اس سے زیادہ لفظ کو استعمال کرنا نہیں چاہتا مسئلہ یہ ہے کہ پارلمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا جس کو سپیکر صاحب نے کہا کہ یہ کنونشن بھی ہے میں عرض کر رہا دیکھیں بات دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سیشن میں کو بلانا جس سیشن میں ان کے اپنے ادارے میں وار ہونا ہے اس کی پار کو کٹیل کرنا ہے سیکشن اپنا آرٹیکل 191 سے رخ موڑنا ہے رخ موڑنا اور موڑا گیا ہے رول بارہ جو ہے ایکسن پروسیجرز کا اس پہ اس کی سرین خلاورزی کر رہی ہے فیڈرل ڈسٹ جو ہے جس میں واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات میں آپ قانون سازی نہیں کر سکتے یہ آپ کا سکوپ نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں تو آئینی ترمیم کیجئے سیمپل لیجسلیشن سے یہ قانون نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں اس قانون کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں نہیں ہے اس کے لئے کانسٹویشنل امینڈمنٹ درکار ہے میں سمجھتا ہوں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر یہ چیلنج ہوا تو یہ شاید سٹرائک جاؤن بھی ہو جائے آجم میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ ایک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اس کو سپیکر جو چیئر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنمنشن ہے اور اس میں موزیز جسٹس آپ موجود تھے انہیں خطاب بھی کیا تو پھر ہم بات نہ کریں تو بھی غلط ہے کہ پبلک پوچھتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی پریزنس کو مسیوز کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے اتحاد کی طرف سے میں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کے اتحاد ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو انبیرس کیا ہے جس قسم کی گفتگو کی ہے دیکھیں وہاں کون بیٹھا ہے وہاں بیٹھے ہیں پچھلی رو میں مرتضی عباسی مرتضی عباسی صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ چیف جیسٹس انقلاب بات کی جنہوں نے کیا بات کی میں اب اس کو ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہہ سکتا ہے کوئی ایسی گفتگو جاز کر سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہتا انہیں تو اس کو ہال کرنا چاہیے ان کو بلانا چاہیے برادر جیجز کو کہ تمہیں جررت کیسی ہوئی ہے بات کرنے کی کسی کے بارے میں ایسی بات کی جائے چی جائے کہ چیف جیسٹس پاکستان یقین کرنے ان کو شرم آنی چاہیے اور میں ہونسٹی فیل کرتا ہوں کہ ججز اور سپریم کورٹ شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی آج چیف جیسٹس ہیں کل کوئی اور چیف جیسٹس ہوگا پرسوں کوئی اور ہوگا ادارے کی تذیق ہوئی ہے لیکن اس پہ قاضی فائنزی صاحب نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ کل کو میں پارلیمان میں بیٹھوئے لوگوں کے خلاف بھی کوئی فیصلہ دوں گا تو آپ کو اسے کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے بڑا جملہ تھا انہوں نے بڑا جملہ کہا انہوں نے بڑی باتیں کی دیکھئے انہوں نے جو حقائق انہوں نے جو مولوی تمیز و دین کا ذکر کیا وہ تاریخ کا حصہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے خاندان کی پاکستان تاریخ پاکستان قائدی آزاب محمد علی جناہ کے ساتھ جو وابستگی ہے اور بلوشستان میں جو انہوں نے رول پلے کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اس کو تسلیم بھی کریں گے اس کے مطرف بھی ہیں مطرف بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جس دن ان کے ادارے پر حملہ ہونا تھا جس دن ان کے ادارے کی پارس کو کرٹیل کیا جا رہا تھا ان کو بیچ بٹھا کر وہ گفتگو کرنی مناسب نہیں دیکھ وز ان وارنٹڈ فور اپسلیوٹلی اچھا اب ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کی وہ تو آپ نے کہا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں یہ چیلنج کیسے ہوگا یا تو سپریم کورٹ اس کو سٹرک ڈاؤن کرے مدہ کی جائیں یا پھر آپ لوگ جائیں گے اس کے بارے میں سپریم کورٹ لیجر میں آنسٹی سمجھتا ہوں میں آنسٹی دیکھئے میں نے اس پر ابھی مشاورت نہیں کی لیکن میری اگر پارٹی لیکن یہ بڑا چیلنج تو ہوگا اگر میری پارٹی مجھ سے رائے مانگے گی تو میں ضرور چیئرمن صاحب سے کہوں گا کہ اس کو چیلنج ہونا چاہیے اس کو چیلنج ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل چیلنج ہونا چاہیے دیکھئے دو چیز ہے دیکھئے صدرے پاکستان نے واپس ہوں کیا وہ ٹائمنگ کے پر اتراز تھا حرین سے انہیں انپوٹ لی اور اس کے بعد بڑا ایک پفصل انہیں جواب لکھا اور واپس کیا کہ اس کو نظر ثانی کرو نظر ثانی کیا کیا انہیں پھر مسلط کر دیا کوئی نظر ثانی کا ان میں ذرا بھی اس میں انہیں کوئی کہتے ہیں نا وہ حوصلہ ہی نہیں تھا حوصلہ ہی نہیں تھا سوال یہ ہے کہ جتنے بھائیرے چھوڑیے آپ ہمیں چھوڑیے آصف علی زرداری صاحب بلاول زرداری کو اپنوں سے پوچھ لے نا چھوڑیے جمیل بتا ہے احتزاز ایسا سے پوچھ لے نہیں وہ تم بلکل کھلا اس کے اگیس کھڑے نصریف خوصہ سے پوچھ لے اگیس کھڑے نہیں دیکھیں وہ سیاستدان بھی ہیں ان کی جماعت سے منسلک بھی ہیں کانسٹیچوشنل لوئیلز ہیں پولیٹیکل ان کا ایک سٹیچر ہے سینٹ میں رہے ہیں قائد اس بے اختلاف رہے ہیں وسیع تجربہ ہے خوصہ صاحب ہیں ان کا ایک وسیع تجربہ ہے پائے کے قانون دان ہیں ان سے پوچھ لیں بند کمرے میں رضا ربانی سے پوچھ لیتے ان سے کیا پوچھیں ان سے کھلے پارکنگ میں پوچھا گیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بخواہ بند کمرے میں شاید دے دیتے ہیں فریکٹس ان پروسیجر بل آپ لوگوں کے دور میں بھی اس طرح کی امینڈمنٹ کے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو روکا گیا کہ نہ پیش کریں اس پر ہم پر بہت زیادہ بار آئے گا ایسی بات ہے یا نہیں ہے یہ کہا گیا ہے میں تو ٹی وی پہ سنا ہے میں نے بھی ٹی وی پہ سنا ہے میں ذاتی میں مشاہدے میں نہیں ہے میرے ذاتی علم میں نہیں ہے کہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی لیکن اگر لوگوں نے کہا ہے تو کوئی شاید کہ تیچے کوئی بات ہوگی اچھا اس کے اوپر جو سپیکر صاحب یا پھر چیرمن سینٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں دوز ہوار ان فیور میں سے آئے موشن جب آتی ہے اس کو دوز ہوار اگینس دس موشن میں سے نو یہ آئے اور نو کی جو آواز ہے اس کے اوپر یہ ڈیسائید ہوتا ہے شو آف ہینڈ پہ ڈیسائید ہوتا ہے یا پھر اپنی مرضی سے ڈیسائید ہوتا ہے اس کو ذرا آپ ڈیفائن کریں گے کیسے ڈیسائید ہوتا ہے دیکھئے وہ تو آواز سے نازہ لگایا جاتا ہے تو آواز تو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کرنے والوں کی زیادہ بڑی تھی اگر اس کو پھر چیلنج کیا جائے تو پھر آپ اس کو وہ کہہ دیتے ہیں چیرمن یا سپیکر جو اس کے حق پہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں پھر کی گنتی ہوتی ہے وہ ہی تو نہیں کیا وہ تو آواز کے اوپر بھی کہہ رہے تھے کہ ایکسیپٹڈ نہیں وہ نمبر ایسا تھا نمبر کی وجہ سے آج نمبر بڑا واضح تھا آج نمبر واضح تھا ہمارے تو صرف سیناٹر کے ممبران تھے نا قوم اسیمبلی کے ممبر ہمارے تھے نہیں اگر قوم اسیمبلی کے ممبر بھی آج ہوتے تو رون اکار ہوتی نمبر واضح تھا تو پھر کہیں پر یہ ریگریٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اسیمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی خاص طور پر نیشنل اسیمبلی کہیں کوئی یہ سوچ ہے ذہن میں بہت سے ممبر کی اپینین تھی کہ ہمیں ہاؤس کے اندر رہ کر مضاحمت کرنی چاہیے اور ہاؤس کے باہر بھی کرنی چاہیے لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا تو سب نے اس کو تسلیم کر لیا نہیں وہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن آج اس پوائنٹ پہ آ کر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے غیر موجودی میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو کئی نکی تو ریگریٹ ہوگا آج ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم وہاں ہاؤس میں ہوتے تو آپ کا ریاکشن زیادہ سٹرانگ ہوتا نہیں نہیں میں تو ان کی درگت بناتا اگر میں آج ہاؤس میں ہوتا تو میں آپ کے خیال ہے کہ جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے ان کو ایسے جانے دیتا آسانی سے نکلنے دیتا ملکل نہیں ایک ایک جملے پر بحث کرتے ایک ایک نکتے پر ہم بحث کرتے یہاں پر یہ تو تیہ ہو گیا کہ اٹلیسٹ اس پوائنٹ پر آ کر پی ٹی آئے کو یہ ادراک ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے آج سے ایک سال پہلے جو سمبلی سے جانے کا فیصلہ کیا تھا that was not up to the mark ہو سکتا تھا اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا right sir I'll smile there are lot many answers and you smile as well آگے جلتے ہیں آسفلی زرداری صاحب نے خطاب میں کہا کہ ملک تو ڈیفارٹ بھی ہو جاتے ہیں ان نے پھر دو تین ممالے کی اگزائپل دی ماشاءاللہ کوئی فرک نہیں پڑتا کہتا ہم پھر کھڑا کر دیں گے ملک تو ڈیفارٹ بھی ہو جاتے ہیں خزانہ خالی بھی ہو جاتا ہے تو جوری بھر بھی جاتی ہے کبرانے کی کیا بات ہے یہ آپ کہتے تھے کبرانہ نہیں ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کبرانہ نہیں ہے ان کو اندازہ ہے جب ملک ڈیفارٹ ہوتے ہیں تو اس کی ملک کو قیمت کیا ادا کرنے پڑتی ہے آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے آپ کا امیج متاثر ہوتا ہے آپ کے روپے کی قدر متاثر ہوتی ہے سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے ڈیفارٹ کرنا کوئی مزاق ہے آج خدا نہ خاصتہ آپ ملک ڈیفارٹ کر جائے تو آپ کا ڈالر کہا جائے گا آپ کا روپے کہا جائے گا آپ کے ماضی کے کرزوں کا حجم کیا ہو جائے گا یہ آپ کہہ دینا یہ کہہ دینا ہاں یہ فائدہ ہے لیکن یہ فائدہ ہے ڈیفارٹ کیا ہو جائے تو جن کے پیسے ڈالر میں ہیں جن کی کمائی ڈالر میں ہیں جن کے سویس بانک میں پیسے ہیں وہ تو دول ہو جائیں گے وہ تو مطلب آسمان کو لگتا ہے are we seriously on the verge of default sir نہیں آپ کا experience ہے technically technically haven't we تارے مہارینے معاشیات کہتے ہیں کہ we are so why are you asking me میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کے ہاں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت دیکھیں ہاں ہاں اگر پیسہ ہمیں ہم آئے ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں ہم ساودی ریبیا سے دخواست کیوں کر رہے ہیں ہم ساودی ریبیا کے اندیے کے بعد بھی ہم یو اے ای کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم چائنہ سے رول آور کی دخواست کیوں کر رہے ہیں تو وجہ ہے نہ کر رہے ہیں we are tight you know we are in difficult spot ہم ایک مشکل پوزیشن میں تب ہی کر رہے ہیں نا وہ دوست ہیں ہمارے ان نے ہمیں ماضی بھی بھی ہم پہ مہرباری کیے مدد کیے ہمارے وقت میں بھی کی تھی ہمارے وقت میں بھی کی تھی اور پھر ہم آئے ایم ایف کے پاس گئے تھے پھر ہم نے اگریمنٹ کیا تھا معاہدہ کیا تھا اور پھر مشکل فیضے کر کے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا ریکووری کی طرف آگئی سیکس پیسن گروہ تھا گئی ریمیٹنسز بڑھ گئی ایکسپورٹس بڑھ گئی لارچ کے منفیکٹرنگ ڈبل ڈیجٹس میں چلی گئی ایگری کلچر جموت ٹوٹ کے ساڑھے چار فیصد ہو گیا ٹھیک ہے فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آنی شروع ہو گئی کنسٹرکشن انویسٹری میں ہوا روزگار پیدا ہوا اٹھارہ لاکھ روزگار فی سال پیدا ہونا شروع ہو گیا پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹس ہوئی آج آپ دیکھیں ان کا فگر ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی باروئنگ ہے فوم دی بینکس وہ چوہتر فیصد کم ہو گئی ہے کیوں کچھ سمایہ کاری نہیں ہو رہی ٹرس ڈیفیسٹ ہے لوگ اعتماد نہیں کر رہے آپ کا جو ریٹ آف انٹرس تھا جی گیارہ فیصد تھا آج اکیس ہو گیا ہے کون لگائے گا پیسہ اگر انہوں نے رکھنا ہے شاہ صاحب اور اگر ان کا ذہن یہی ہے کہ انہوں نے انتخبات کی طرف نہیں جانا تو پھر تو ان کا پرپس سرب ہو گیا ہے کیونکہ آج جس طرح زردائی صاحب نے کہا کہ ڈیفارٹ ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کوریا اور باقی موالک بھی تو ہوتے رہے ہیں تو اس سے تو وہ ان کے حساب سے تو رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں ان کا پرپس سرب اس دن ہو گیا تھا جس دن نیپ کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی باقی صاحب ہو گیا تھا نہیں بیسے یہ کہتے ہیں بیسے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کونسٹویشنل ادارہ ہے اس کے باپی تو نیپ بھی تو کونسٹویشنل ادارہ ہے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں اس کو باندھونا چاہیے وہاں پر ریفرنسز واپس ہونے چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سر زردائی صاحب نے ایک اور بات بھی کہی مذاکرات مسائل کا حل ہے یہ بلاول صاحب نے بھی کہا پھر زردائی صاحب نے بھی کہا کہ شباشیو صاحب کو مذاکرات کرنے چاہیے اپوزیشن سے اور اس مد میں خان صاحب اور تحریک انصاف کو پہلے آنا چاہیے یہ کنڈیشنل کر گیا پیری بات تھی ہے زردائی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا بس احترام کہ کیا وہ خود ان کی اپنا الائنس تیار ہے مذاکرات کے لیے مولانا فضل امان تو تیار نہیں ہے انہوں تو برملا کا ہے کہ نہ ہم نہ عمران خان سے کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ پی ٹی آئے کے ساتھ بیٹھیں گے کیا مسلم لیگ ساری ایک پیج پہ ہے نہیں ہے نہیں ہے شباش شریف کی سو چور نواز شریف کی سو چور مریم بی بی مریم کی سو چور قوضہ عاصف کچھ کہتے ہیں رانہ سناولہ کچھ کہتا ہے تو پہلے اپنے گھر کو تو ایک پیج پہ لائیں اور پھر ڈائیلوگ کی آفر کریں نا آپ جب ڈائیلوگ کی آفر ہمیں کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھئے ڈائیلوگ کریں ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے چلے بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ کے تو اپنی صفوں میں درارے پڑ چکی ہیں آپ تو خود ایک پیج پہ نہیں ہیں تو آپ ہم سے کیا بات کریں گے ہم سے کیا بٹھائیں گے کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو کوئی آپ ہی تیاری نہیں کر پائیں گے آپ کا اپنا الائنس ایک پیج پہ نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ جو انڈرسٹیننگ آپ کسی پہ پہنچتی بھی ہے وہ آگے بڑے گی کیسے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتی نظرات ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شاہ صاحب سے جب پوچھنا ہے کہ کیا شاہ صاحب اور ان کی پارٹی ابھی بھی پر امید ہے کہ چودہ مائی کو پنجاب کے اندر انتخابات ہو جائیں گے کیپی کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے اور بات صرف بات نہیں رہی اب اسیمبلیز سے قراردادوں کی صورت میں منظور ہو رہی ہے کہ چاروں صوبائی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی کا جو انتخاب ہے وہ ایک ساتھ عمل میں آنا چاہیے کتنا ریالسٹک یہ قراردادوں والا معاملہ ہے آفٹر دس پریک ویلکم بیک میں وائس چیئرمن پاکستان تاریک انصاف جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اس ون ون نیشنل ڈیویٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتا ہوں سر بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ کے گیا آپ ابھی بھی پر امید ہیں کہ چودہ مائی کو انتخابات ہوں گے پنجاب کے اندر میں اسی پر امید ہوں کہ میں آئین کا ماننے والا ہوں اور آئین کہتا ہے کہ ہونی ہے نوے دن کے اندر ہونی ہے اس آئین کی تشریح سپریم کورٹ پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہے اور پر فیصلہ صادر کرتی ہے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم کرتا ہے اس کی تسلیم ہونے کے بعد درخواستیں مانگی جاتی ہے پورے پنجاب کے پورے درخواستیں جمع ہو جاتی ہیں ترخواستوں کے بعد جانچ پرتال ہوتی ہے جانچ پرتال کا پروسس مکمل ہوتا ہے اور اس کو انڈوس کر دیتی ہے سپریم کورٹ اور اس شجور کو موڈیفائیڈ شکل میں جو کہا کہ پہلے پانچ سٹیپ سے پورے ہو گئے چھٹے سٹیپ سے آگے بعد چلے گی ٹھیک اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ نہیں ہوں گے تو آئین سے موڑنے کی رو گردانی ہے آئین سے رو گردانی ہے اور میں آئین سے رو گردانی نہیں کرنا چاہوں گا میں نہیں چاہوں گا کہ اپنی شاسی مسئلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی لیٹر اور سپیرٹ کو پامال کیا جائے یہ آئین کی لیٹر اور سپیرٹ کے خلاف ہو رہا ہے ماملہ تو یہ رہی ہے سہاں رو گردانی آپ نہیں کر رہے رو گردانی کرنے والا کر رہا ہے اس میں تیس سپریل کو بھی نہیں کروایا اور وہ ابھی دیکھ رہے ہیں دس تاریخ تک اکیس عرب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کی بات کی گئی تھی جو سیکریٹری خزانہ ہے وہی امریکہ چلے گئے انہوں نے سپریم کورٹ پہ چھونا تھا صبح یہاں تو ملک میں یہ ہو رہا ہے تو رو گردانی تو اس طرف سے ہو رہی ہے وہ رخصہ تک کیوں چلے گئے کیونکہ وہ کرنے کو تیار نہیں تھی جو چاہ رہے تھے اچھا یہ خبر دے رہے ہیں ہم نے اچھا وہ یہ کرنے کو تیار نہیں تھے یعنی وہ دینا چاہ رہے تھے وہ رپورٹ دینا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کھانون ہے آئین ہے ایک ذاپتہ ہے طریقہ ہے وہ تو سپریم کورٹ پہ نہیں آئے تھے اب دیشنل چینٹری کیوں بہ جاتا ہے کیوں بہ جاتا ہے بیگوز پرہپس in my view it was not in agreement what the government wanted اچھا اپسلوٹلی I deduce that میری کوئی ملاقات تو نہیں ہے نہیں نہیں لیکن آپ کی انڈسٹینڈنگ تو پہر حال ہے یہ انڈسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایک لوجیکل سی بات ہے اب وہ ایک شریف آدمی ہے وہ وزیراعظم کے سامنے بھی نہیں ہو سکتا وہ rules of business کا پابند بھی ہے اور اس نے نوکری بھی کرنی ہے اس نے سپریم کورٹ کا سامنا بھی کرنا ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنی جان بچائی اپنی عزت بچائی اور اس سطح چلا گیا اور کیا کرتا ان کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے یہ تو بندہ چینج کرنے میں دو منٹ لگاتے ہیں اس کی جگہ اس کی جگہ ایکٹنگ کوئی بندہ لے آئیں گے اور اس سے کروا لیں گے یہ تو ہو رہا ہے اس پولک میں ہم مسئلہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کر لیں گے لیکن کیا تاریخ انہیں معاف کرے گی تاریخ تو نہیں کری ہے مورف کا قلب تو بڑا ظالم ہے وہ تو نہیں بخشتا کسی کو ٹھیک ہے نا جی آپ اور میں مسئلت کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بفادات ہیں لیکن جو آنے والا مورف ہے جو آنے والا دن ہے اس کے بفادات تو نہیں ہوں گے اس کا بھی تو حل ہے نا وہ کیا ہے پندرہ سال بعد کہہ دیں گے ہم سے غلطی ہوگا ایڈیشنل مرڈر تھا ٹھیک ہے دیکھیں ارض یہ ہے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے ان غلطیوں کا ازالہ کیا جاتا ہے پچھتر سال میں غلطی در غلطی سے ہم یہاں پہنچے ہیں آج ہمارے اداروں کی وہ وقت نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی آج ہماری معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب تر ہے ایسا ہی ہے آج ہماری انٹرنیشنل ایمیج متاثر ہو چکا ہے آج ہماری زبان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا تو ہم نے آج ہمارا آدھا ملک ہم گواں بیٹھے یہ پچھتر سال کی تاریخ ہے نا اور غلطی در غلطی کرتے رہے سوال یہ ہے کہ اب کیا غلطیوں کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں میری نظر میں تو مزید غلطی کی گنجائش نہیں ہے اب غلط آپ کی غلطی جو ہے وہ تو جان نیوہ ثابت ہو سکتی ہے общем انکہ پاکستان انکہ پاکستان کیلئے جو آپ کی جو صورتی حال ہے دیکھئے بقا کی جنگ ہے بقا کیلئے خطرہ ہیں آپ کی ایکنومک سیکھیورٹی جس کا ساتھ نیشنل سیکھیورٹی لنکڈ ہے آپ کی نیشنل سیکھیورٹی پولیسی کیا کہتی ہے ایکنومک سیکھیورٹی مہور ہے اس کا ایکنومک سیکھیورٹی آپ کی رہی نہیں اتنے ولربل آپ کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں نو لاکھ پاکستانی بار چلا گیا پڑھا لکھا سکل کیوں کیوں کیا اپنی فیملیز کو چھوڑ کے بہت سے نوجوان گئے ہوں گے بڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے خیالے وہ خوشی سے گئے ہیں یا مایوسی تھی ناومیدی تھی بھی روزگاری تھی کیا کرتے کیا کرتے جو اوورسیز پاکستانی بار بیٹھا ہے ایک کروڑ کے لگ بھگ وہ اپنا کماتا ہے کھاتا ہے عزت سے رہتا ہے پر وہ خون کیا سو رو رہا ہے جب وہ بیٹھتا ہے اور پاکستان کی حالت دیکھتا ہے ٹیلیویئر پر خبریں سنتا ہے ہندوستان کی چڑھان دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہر پاکستانی کو جو درد دل رکھتا ہے جو اس مٹری سے پیار کرتا ہے جس نے یہ دفن ہونا ہے ایک تو طبقہ ہے جس کی جیب میں پاسپورٹ ہے پیسہ بھی بہت ہے اس کی جیب میں یا کلیڈین پاسپورٹ ہے یا امریکن پاسپورٹ ہے یا برطانیہ پاکستان کے لابہ کسی بھی ملک ہے کسی بھی ملک ہے ٹھیک ہے وہ توڑکی چلا جائے گا ایک طبقہ ہے جس کی بہر جیداد ہے لیکن وہ اقلیت ہے نا آٹے میں نمک کے برابر ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں میں سے بیشتر یہی رہیں گے نا ان کا کیا بنے گا جینا مرنا یہاں ہے ان کا ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا جن کو آج آٹا نہیں مل رہا جن کو آج جو اس کی جو خردلی اشیاں ہیں ان کی قیمت ایک سال میں دگنی ہو گئی ایک ایوریج کی بات کر رہا آپ حساب لگائیے اپنے گھر والوں سے حساب لگائیے کہ جو آپ کا ایک سال پہلے جو آپ کا منتلی کچن کا خرچہ تھا وہ ایک سال میں ایک لیسٹ ڈبل 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 جہاں گروہ سیٹ 25,000 کی آجی ہے اور 50,000 سے گم نہیں آرہی ایک لیسٹ ڈبل ہوا ہے ایک لیسٹ ڈبل ہوا ہے آپ گیس کے بیل اٹھا لو آپ بینجلی کے بیل اٹھا لو آپ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لو لوگ پریشان ہیں لیکن کیا کریں they don't have the option but شاہ صاحب what's the way out اس condition سے situation سے آپ نے کہا کہ this is seriously a threat to the existence of پاکستان جب آپ پہ یہ کہا ہے پھر way out کیا ہے way out تو بڑا obvious ہے what elections ادھر وہ جانی رہے way out تو ہے trust the people of پاکستان اس ملک کو کس نے چلانا ہے اس ملک کے لیے قربانی کس نے دینی ہے جمہور نے اس ملک کی کل کا مستقل کا سپاہی کہاں سے آئے گا کل کا جو ہمارا جنرل بننا ہے وہ کہاں سے آئے گا اسی معاشرے سے آئے گا میرا ڈاکٹر یہاں سے آئے گا میرا انجینئر یہاں سے آئے گا میرا وکیل یہاں سے آئے گا میرا استاد یہاں سے نکلے گا آج 65% 66% اس کی عبادی ہے یوت کی جی اس کی ذرا ذہنی کیفیت تو دیکھئے کیا ہے اس کی کیفیت کا اندازہ تو لگائیے آپ سیاست کر رہے ہیں آپ اپنے مفادات کے لڑائیاں لڑ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کیلئے اپنے کیسز کو دفن کرنے کیلئے آپ نے پاکستان کو دعو پہ لگا دیا کیوں کہ تحریک انصاف نہ آ جائے اوہ بھئی تحریک انصاف اگر آپ نے ایک ساتھ کے کارکردگی دکھائی ہوتی تحریک انصاف نہ آتی آپ کو تو اندازہ یہ تھا کہ لوگ اتنے بددل ہیں اتنے مایوس ہیں کہ لوگ مٹھائیاں باٹیں گے لوگ انہیں تو آنسو بھائے کیوں بھائے پاگل ہیں لوگ میڈارے پاکستان پر اپنے کنٹینڈر کھڑے کر دیئے آپ نے لوگ گرفتاریاں کر دی آپ نے بندشے لگا دی لوگ آئے بس تو رات آئیں ماہ رمضان کا مہینہ شہری کا وقت افتاری کے بعد تراوی کے بعد ریکارڈ بریکنگ پاگل ہیں لوگ پاگل ہیں لوگ سارے پی ٹی آ کے جیالے تھے وہاں نہیں تھے بھائی سارے وہاں کی تنظیم کے لوگ تھے ایک اے میں نے ایک اے پی آ کوئی بس لے کے لی گیا میں کہوں میں بسے لے کے کیا میں ہی لے کر گیا آئی نہیں سکتی تھی بسیں وہاں سے آفتے لی لائے آئے لوگ آئے ہیں خود آئے ہیں اضخود آئے ہیں اضحاء کرنے آئے ہیں اب جہتی کرنے آئے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنے آئے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آرہا ان کی آنکھیں بند ہیں بلاول اٹھ کے کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے خان صاحب نے اس پر اوپر کمنٹ کیا ہے خان صاحب نے کہا کہ ہو رہی ہے تو بلاول بتایا کہ کون یہی کہا میں خان صاحب کی بات سے نہیں کر رہا ہوں بلاول آپ حکومت میں بیٹھے ہیں آپ وزیر خارجہ ہیں اگر سازش ہو رہی ہے تم پارٹی کے سربراہ ہو اوہ حمد پکڑو اور بتاؤ یہ کر رہا ہے سازش اور اگر غلط کر رہا ہے ان کے خلاف کر رہا ہے ہمیں اپنا ہم نوا بناو سامنے آتے بھی نہیں ساپ چھپتے بھی نہیں سازش ہو رہی ہے کون کر رہے ہیں سازش سازش ہو رہی ہے اچھا آپ کے دور حکومت میں آپ وزیر خارجہ تھے اور خان صاحب پرائمیسٹر تھے میں بڑی honest آپ سے figures لینا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس اس جو information ہے اس کے مطابق ایک عرب روپے سے زائد خرچہ شباز شریف صاحب کے دوروں کے اوپر ایک سال کے اندر ہو جگا ہے ان کے ساتھ جو وفود گیا ہے مختلف ممالک میں تو خان صاحب کا ان aggregate ایک سال کے اندر اپنے وفود کے ساتھ دوروں کے اوپر کتنا خرچہ ہو جاتا تھا بہت کھ بہت کھ بہت کھ بہت کھ بہت کھتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بہت کھتے ہیں آپ ہمارے ڈیلیگیشن کا سائز دیکھ لیں میہدود بہار جانا کہتے تھے یار ہوتل میں نہیں رہنا امباسی میں رہ جاو مجھے جاتے ہیں ایسی آئیے ایسیوں کو آئید رہا ہے پرخیم سفیر کے گھر میں رہا میں نیو یورک کیا اقواب محتحدہ کے علاقے پر گیا میں کہاں رہا میں کسی فائی سٹار سیون سٹار ہوتیل میں نہیں رہا میں مونیر اکرم کے گھر میں رہا ان کے گیسٹ روم میں رہا جو ہمارے پی آر ہیں وہاں ٹھیک ہے تو کنٹنیو دی آسٹاریٹی درائی مجھے میں وزیر خارجہ تھا میری فیملی ہے میری اہلیاں ہیں باہر گئیں کوئی ایبیسٹر بتا دے میں نے ان سے گاڑی مانگی ہو میں نے ان سے کمرہ بکر آیا کسی ہٹیل میں کہاں کو ٹھہراؤ بتائیں نا بتائیں نا ہم مہتہار اور نہ ہی آؤ کے ساتھ صحافیوں کا کوئی جمع غفیر ہوتا سوالی پہتہ ایک دفعہ بھی کوئی نہیں ہم سے تو گلا کرتے تھے ہم سے تو گلا کرتے تھے لوگ اب بھی کرتے ہیں اب بھی لوگ کہتے ہیں کیا یار تم یہ کو دیکھو بلاول کے ساتھ یار جا رہے ہیں دوست جا رہے ہیں فوٹبال فائنل فوٹبال فائنل دیکھنے جا رہے ہیں دوہا جا رہے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہم تو نہیں لے کر جاتے تھے کیوں نہیں لے کر جاتے تھے عمران خان اجازت دیتا تھا وہ پوچھتا تھا بڑے سٹرکٹ تھے اس معاملے میں کمال ہے ہم کہہے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے سارا دن آتے ہیں ایک چائے اور دو بسکٹ کچھ تو مطلب ہے نہ دے کھانا پھر انہوں نے بڑی فراغتے لکی انہوں نے کہا چلے آپ سے سوپ دیا کرے گے پھر انہوں نے سوپ مل جاتا تھا ابھی تو حالات مختلف ہیں اور اس میں دیکھیں نا کہ بیس اکیس ارب روپے انتخابات پنجاب کے اندر کروانے ہیں اس کے خیر وہ ایک الڈ ڈیبیٹ ہے کہ بیس اکیس ارب روپے صرف پنجاب کے انتخابات پر کیوں لگیں گے جبکہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پورے پاکستان کے انتخابات کے اوپر دھائی سے تین ارب روپے لگے تھے میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح سے چلیں ان کی اگر ڈیمانڈ کو دو منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے نوے ارب روپے ایم این ایز کے لیے دس ارب روپے لیپ ٹاپ سکیم کے لیے ایک ارب روپے سال کا ساب بادرک اور ان کی پوری جو پلٹن ہے ان کا خرچہ عام آدمی تو کیا بھاڑ میں سر انتخابات کے لیے تو پیسے پھر کبھی نہیں آئیں گے ہمارے پاس بھئیہ ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں پریارٹیس ٹھیک نہیں ہیں نہیں ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ہمارا اس وقت ہماری مالی حیثیت کیا ہے ہم تو کہتے ہیں نا وہ ادھار کی پی رہے ہیں اچھا اب سر دیکھیں معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے حالات ظاہر ہے اپوزیشن کے باس میں نہیں ہیں آپ کے پاس واحد اس وقت جو سینٹر آف گریوٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹر پاکستان ان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کسی طرح سے وہاں سے جو یہاں چیزیں ہوں اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں مانتے چیزوں کے اوپر تو راستہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے پروٹیسٹ کرنے گا یہ بتائیے کہ نوے دن کے اندر جو آئین کی جو شرط ہے کونسٹیوشنل ہے کونسٹیوشنل ہے نہیں جو ہاؤس جو جو جج سہبان تھوڑے سے ان کی رائے مختلف تھی کلافی نوٹ تھا کیا وہ اس پر اس پر تو وہ بھی متفق ہے اس پر تو وہ بھی اطراز نہیں کرتے جسٹس اتھر منیرلہ صاحب نے ایک نوٹ لکھا اس نوٹ پر نوے دن کو تو انہیں چیلنج نہیں کیا اسے تو انکار نہیں کیا ایک اور بات بھی انہوں نے کی بڑی امپورٹنٹ وہ یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس کا نو اور دس افریل بائیس کی رات کو آج خود نوٹس لینے کا جو معاملہ تھا وہ بھی غلط تھا یہ انہوں نے نوٹ میں لکھا ہے تو میں بیچ میں ایک جگہ ہم نے تو قبول کر لیا نا بھئیہ اس کے باوریوں قبول کیا ہم نے تو پھر بھی قبول کر لیا ہم نے تو پھر بھی قبول کر لیا ہم نے دھمکیاں دی ہم نے ان کو ہم نے وہ کچھ کیا جو آج جنجس کے ساتھ ہو رہا ہے میرا ٹیسٹ کیس ہے مرتضی عباسی مرتضی عباسی جو ڈیپٹی سپیکر تھے کولیگ رہے ہیں ہم انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کہا ہے ایک برادر جج کے بارے میں کہا ہے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کر رہا ہوں آپ خاموش تماشا ہی رہیں گے آپ کے چیف جسٹس کے ساتھ یہ جملے کہے گئے ہیں آپ کے گھر والے کی کسی کے ساتھ کہیں مجھے کہا ہے مجھے آگ بھی لگے گی آپ خاموش بیٹھے رہیں گے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّ لَحِ رَاجِونَ تو اسی طرح مریم بی بی جلسوں میں معزز جج سہبان کے مطالب کرتی رہی ہیں تصویریں دکھا دکھا کر ادھر بھی بات اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے اب صرف اکیس تاریخ کی رات کو نگرہ وزیداللہ پنجاب اور ان کے سیٹ اپ کی مدد ختم ہو جائے گی کس اپریل کو نوے دن ہو جائیں گے نوے دن کے بعد ان کی کانسٹویشنل پوزیشن کیا ہے کیا انہی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا آپ اگلے سیٹ اپ کی ڈیمانڈ کریں گے نوے دنوں کے بعد ان کا ہر حکم قانونی نہیں ہوگا ان کانسٹویشنل ہے ان کانسٹویشنل ہوگا اور جو اس پہ تعمیل کرے گا وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا اٹیکل سکس لگ سکتا ہے اس کے بعد نہیں چیلنج ہوگا چیلنج ہوگا چیلنج ہوگا جو ایکسپینڈیچر کریں گے کوئی فیصلہ کریں گے عمل درامت کریں گے ٹرانسٹویشنل پوسٹنگ کریں گے سب چیلنج ہوگا اٹھل بی اٹھل بی اٹھل بی اٹھل بی اٹھل بی اٹھل بی چیلنج چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے جیل بھرو تحریک دوبارہ سڑکوں پہ آنا پھر سے شروع ہوگا اسی مہینے میں دیکھئے اس پہ تو پارٹی اس پہ دیکھی پہلے کیا کرتے دیکھی سپریم پورٹ کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد پارٹی اس پہ اپنی رائے قائم کرے گی اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی تعمیل کریں گے مقدوم شاہ محمود قرشی صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے وائس شیئرمن صاحب ایک گزرے خارجہ صاحب سٹوڈیوز میں تشیف لائب کا بہت بہت شکریہ اور شاہ صاحب نے جاتے جاتے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر آپ کے برادری میں سے کسی جج کے اوپر اس طرح سے کوئی حرزہ سرائی کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی خاموش کیسے بیٹھ سکتا ہے اور یہ کوئسٹن انہوں نے ریز کیا ہے کہ آج کے کنونشن نمہ مشترکہ اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا ہے کیا وہ پلٹیکل تھا یا اس کو بھی ہم کانسٹویشنل سمجھیں آج کی نیشنل بیٹ سے اتنا ہی جمیل فاروقی کو اجازہ دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی تو ساقوم نکل کھڑی گی تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے